بسم اللہ الرحمن الرحیم نکیب اللہ مسود کے بستر سے لے کر محمود چودری سے شادی تک بختاور بٹو کے حوالے سے ایسی تفصیلات سامنے آگئی جسے سن کر ہر کسی کے ہوش اڑ گئے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں مرحوم نکیب اللہ مسود اور بختاور بٹو زرداری کے درمیان مبینہ تعلقات زرداری کی بیٹی بختاور اور نکیب اللہ مسود ملاقاتیں کیا کرتے تھے امریکی بلوگر سندھی آریچی نے دعویٰ کیا کہ سابق صدر آصف زرداری کی بڑی صاحبزادی اور راو انور کے ہاتھوں پولیس مقابلے میں مارے جانے والے شخص نکیب اللہ مسود کے مابین ماشی کا تھا اور دونوں آپس میں خوفیہ ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے اس خبر پر پاکستان میں سیاحت کے لیے آنے والے بلوگر سندھی آریچی کو پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید تنقیت کا نشانہ بھی بنایا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایسی پہلی بار نہیں ہو رہا اس سے قبل محترمہ بنظیر بٹو بھی اسی طرح الزامات کا سامنا کر چکی ہیں ہم ان کی بیٹیوں کو اس کا نشانہ ہرگز بننے نہیں دیں گے سندھی آریچی کا کہنا تھا کہ گالی دینے کا شکریہ لیکن میں وہ پہلی نہیں ہوں جس نے یہ بات کی ہے اور نہ ہی آخری ہوں گی میں بختاور کی شہرت کو نقصان پہچانا نہیں چاہتی یہ ایک لیبرل پارٹی کی کارکن ہونے کی حیثیت سے وہ جس سے چاہیں معاشقہ کر سکتی ہیں یا نہیں انڈیا ریچی ایک امریکی بلاغر ہیں جس نے بختاور بٹو کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے جو نکے وہ نکیب اللہ محسود سے خفیہ ملاقاتی کیا کرتی تھی اب تو نکیب اللہ محسود کی موت بھی ہو چکی ہے اسے چند سال بھی ہو چکے ہیں راو انور ابھی بھی آزاد گوم رہا ہے اب بختاور بٹو کی اپنی ہی لیول کے ایک خاندان میں شادی بھی ہو چکی ہیں اور وہ شادی پچھلے دنوں دوم دام سے منائی گئی اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی ترین شادی بھی ثابت ہوئی بختاور بٹو تو اب خوشی خوشی اپنی زندگی گزار لے گی مگر اس کی وجہ سے ایک شخص زمین کے نیچے سو رہا ہیں اس کا بدلہ بھی اللہ ان سے ضرور لے گا موسیقی موسیقی